نیکسٹ ہماری ڈیجیز ہے کرپٹو سپوری ڈائسیز آج ہم نے اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہے کرپٹو سپوری ڈائسیز ہمارے پاس کیا ڈیجیز ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے ہمارے پاس سیمٹمز کیا ہے اس سے پہلے ہم تین ڈیجیز کر چکے ہیں ٹھیک تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس اس کے کوزیز کے اگر ہم بات کریں گے تو ایک پیرا سائٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کرپٹو سپوری ڈیجیز ہوتی ہے کیونکہ کرپٹو سپوری ڈیجیز ہوتا ہے اور یہ جو پیرا سائٹ ہے کرپٹو سپوری ڈیجیز کرپٹو سپوری ڈیجیز کو کوز کرنے کے لیے رسپونسیبل ہوتا ہے فرسٹ آف آل ہمارے پاس بات ہو گئی ہے کہ اس کے کوزیز کیا ہے پیرا سائٹ ہے کرپٹو سپوری ڈیجیز وہ کرپٹو سپوری ڈیجیز کو کوز کرنے کے لیے رسپونسیبل ہے اس کے بعد سیکنڈ جو ہم بات کریں گے مزید کوزیز اس کے ہم نے دیکھنا ہے کہ مزید کیا کوزیز ہو سکتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کرپٹو سپوریڈیم جو ہے یہ کانٹرمنیٹیڈ وارٹر میں ہوتا ہے جب وہ وارٹر ہم پیتے ہیں تو کرپٹو سپوریڈ آئیسیس کی ڈیزیز ہمیں لاحق ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس پیراسائٹ ہے یہ سویمنگ پول میں بھی ہوتا ہے آپ لوگ بہت شوق سے کچھ لوگ نہاتے ہیں سویمنگ پول میں تو سویمنگ پول میں بھی ہمارے پاس نہانے سے یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مزید جو اس کے کچھ کوزیز ہیں ایک اور کوزیز ہے ہمارے پاس کے انکوکڈ فود جو ہوتا ہے جو کہ پروپرلی کھانا بنا نہیں ہوتا جو کہ پروپرلی پکایا نہیں جاتا انکوکڈ وہ کھانا کھانے سے بھی ہمارے پاس کرپٹو سپوریڈ آئیسیس کی ڈیزیز ہو جاتی ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس اس کے ٹچنگ ہینڈ وی موت ہاتھ کو بار بار ٹچ کرنا فیس کے ساتھ اور موت کے ساتھ اس سے بھی ہمارے پاس کرپٹو سپوریڈ آئیسیس کے کاؤز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سو یہ سیمپل ہمارے پاس کچھ کوزیز ہیں پیرا سائٹ ہے کرپٹو سپوریڈ آئیس کے بعد سویمنگ پول میں نہانے سے اور انکوکڈ کھانا کھانے سے اور ٹچنگ ہینڈ وی موت بار بار موت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے بھی یہ ڈیزیز کوز ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو انگلیاں ہیں یہ نافن کارتے رہتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے ہاتھ کو جتنا مرضی دور رکھ سکتے ہیں اپنے موہ سے دور رکھا کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہاتھ ہم ہر جگہ بھی لگاتے ہیں مختلف قسم کے مائکروب ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور پھر وہی ہاتھ ہم موہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہی مائکروب ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ڈائیسٹیو ٹیکٹ موہ کے ذریعے ہمارے پاس اندر جاتے ہیں اور پھر ڈیزیز کوز کرنے کے لئے رسپونسبل ہوتے ہیں ہمارے پاس سیمپل کوزیز ہیں نیکسٹ اس کے ہم بات کرتے ہیں سیمٹمز کیسکے سیمٹمز میں کیا کیا ہے تو پہلا ہمارے پاس اس کا جو سیمٹم ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے celui مدلکہ ڈائیریہ مدلک بھی ہوتا ہے لیکن بلکل ہمارے پاس ایک سیمٹم ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے لیک آف اپیٹائیٹ بھوک کا بلکل نہ لگنا یہ بھی ہمارے پاس ایک اس کی سیمٹم ہے اور تھرڈ ہمارے پاس ہے ویٹ لاؤس وزن میں کمی یہ بھی ہمارے پاس ایک سیمٹم ہے اس ڈیزیز کی نیکسٹ سیمٹم ہے سٹومک پین میتے میں بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک نیکسٹ سیمٹم ہے اور نیکسٹ اس کا ہمارے پاس ہے وومیٹنگ اور فیور وومیٹنگ اس کے سیمٹمز میں انکلوڈ ہے اور فیور جو ہے وہ تقریباً سب ڈیزیز میں کامن ہے کلیر ہمارے پاس بخار سو سیمٹمز اگر آپ دیکھ لیں وارٹری ڈائریا بلکل وارٹری سٹول موشن آتے ہیں لیک آف اپیٹائٹ بھوک نہیں لگتی ویٹ لاؤس وزن میں کمی آتی رہتی ہے سٹومک پین میدے میں پین ہوتی رہتی ہے نیکسٹ وومیٹنگ اور فیور تقریباً سب ڈیزیز میں کامن ہے یہ کچھ سیمٹمز ہیں کرپٹو سپوری ڈائسیز کے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کچھ ٹریٹمنٹ کی اس کے ہم ٹریٹمنٹ کیا سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر کونسی میڈیسن کو ریکممنٹ کرتے ہوتے ہیں اس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس مارکیٹ میں زیترو مایسین فارمولے کہ ہمارے پاس میڈیسن ملتے ہیں زیترو مایسین میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اس فارمولے پر ڈیفرنٹ کمپنیز ڈیفرنٹ نام سے میڈیسن تیار کرتے ہوتے ہیں زیترو میکس ایک میڈیسن ہے اس ہمارے پاس مارکیٹ میں جو ملتی ہے زیترو میکس ایک کمپنی کی میڈیسن ہے جو کہ زیترو مایسین فارمولے پر بنائی گئی ہے اور نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس کرپٹو سپوری ڈائیسیس کے ٹریٹمنٹ میں یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے فوڈ کانے جس میں کیلسیم پوٹاسیم اور اس کے بعد ہمارے پاس سوڈیم جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ قوانٹیٹی میں موجود ہوں سو یہ سیمپل ہمارے پاس ڈسکشن ہے کرپٹو سپوری ڈائیسیس کی یہ ڈیزیز ہے کیا اس کے کیا ہے اس کے سیمٹمز کیا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے اب ہم جلتے ہیں نیکسٹ ڈیزیز کی طرف نیکسٹ ڈیزیز ہماری ہے فلوراوسیز ڈیزیز نمبر فائیو ہماری ہے فلوراوسیز سو فلوراوسیز کیا چیز ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس ڈیزیز ہے فلوراوسیز یہ ہے ڈیزیز بونز اور ٹیت کی کلیر یہاں پہ میں لکھ بھی جاتا ہوں یہ ڈیزیز ہمارے پاس ہے اس سے افیکٹ کیا ہوتے ہیں بونز اور ٹیت جو ہے نا اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کلیر نیکسٹ ہمارے پاس پتہ اس ڈیزیز کا کب چلا ہے ٹونٹی سینچری کے سٹارٹ میں سائنٹس نے اس ڈیزیز کو نوٹ کرنا شروع کیا تھا کہ فلوراوسیز بھی ہمارے پاس ایک ڈیزیز ہے اور اس ڈیزیز میں کیا کیا ہوتا ہے سو ٹونٹی سینچری کے سٹارٹ میں سائنٹس نے ان کو نوٹ کرنا شروع کیا تھا اس کے کیزیز کے اگر ہم بات کریں گے تو کیا ہوتا ہاتے ہیں کیا ہوتا ہمارے پاس اس کے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمپلے کیزیز ہے اب فلوراوسیز کون سے ہوتا ہے ٹوٹھ پیسٹ جو ہے اس میں فلورائیڈ استعمال ہوتے ہیں جو موت رینز واش ہوتے ہیں اس میں بھی فلورائیڈ استعمال ہوتے ہیں اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو ٹی وی میں ایڈ آتے رہتے ہیں جو ٹوٹھ برش ہوتا ہے اس کی اوپر پورا بار دیتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ سے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے یورپ میں جتنی بھی ٹوٹھ پیسٹ وہاں پہ ہمارے پاس مارکیٹ میں ویلیبل ہوتے ہیں سب کی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پیس سائز سے آپ نے اس کو زیادہ نہیں لینا مٹر کے دانے سے آپ نے اس کو زیادہ نہیں لینا کیونکہ اگر آپ مٹر کے دانے سے زیادہ لیے تو ہمارے پاس یہ اوور کونٹیٹی آپ یوز کر رہے ہیں اور یہ اوور کونٹیٹی یوز کرنا اس سے ہمارے پاس فلوراسیس کی ڈیزیز کوز ہو جاتی ہے دانتوں کی کلیر ہوگی ہمارے پاس بات سو آپ نے کبھی بھی پیس سائز سے زیادہ نہیں لینا لیکن ہمارے ٹی وی میں جو ایڈ آتے رہتے ہیں اس میں پورا برش بر دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ اوور ایکسپوزر ہے فلورائیڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈز کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سیمپل قوز ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس کے قوز ہمارے کھانے میں بھی فلورائیڈ ہمارے پاس بہت زیادہ شامل ہیں آج کل بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ علاقوں کے پانی میں فلورائیڈز بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں سو اوور ایکسپوزر ٹو فلورائیڈ کنٹیننگ کمپاؤنڈز جو ہے یہ کس کے لئے ریسپونسیبل ہے فلوروسیس کی ڈیزیز کو کوز کرنے کے لئے ہمارے پاس ریسپونسیبل ہے اور اس ڈیزیز میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ اس ڈیزیز میں ہمارے پاس دانتوں کی اوپر پیکس بن جاتے ہیں پیکس آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ کلر کے سپوٹس بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کے دانتوں کے اوپر یا تو بالکل میڈ میں بنتے ہیں یا پھر دانتوں کے بالکل یہ ہمارے پاس یہ یہاں پہ نیچے بن جاتے ہیں سو یہ اس کے ایک ہمارے پاس سیمٹم بھی ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے دانتوں کی ایفیکشن ہے فلوروسیس کی وجہ سے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کے ہم چلتے ہیں سیمٹمز کی طرف کے ہمارے پاس اس کے سیمٹمز کیا ہیں سیمٹمز میں ابھی پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وائٹ سپیکس بن جاتے ہیں دانتوں کی اوپر سیکنڈ ہمارے پاس جو اس کا سیمٹم ہے دانتوں کا کلر جو ہے پیل کریمی وائٹ بن جاتا ہے بالکل پیل کریمی وائٹ کلر کے دانت ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا جو ڈیزیز ہے ڈیفیکلٹو کلین ہوتے ہیں بہت مشکل سے ساف ہوتے ہیں ساف کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اس کے جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے لیکن ٹریٹمنٹ سے پہلا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو دانتوں کے پیچھے بلکل دان جو ہمارے پاس بلیک ہو جاتے ہیں جس کے اوپر بلیک سپیکس بن جاتے ہیں اور ہمارے پاس یلو ہو جاتے ہیں یہ بھی فلوروسیس کی ایک ڈیزیز ہے اب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے ٹریٹمنٹ جو ہمارے پاس اس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس مائلڈ ڈیزیز ہے اتنی خطرناک ڈیزیز نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو ہے اس کے کچھ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے لیکن پریونشن ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اوور ایکسپوزر جو ہے فلورائیڈ کنٹیننگ امپاؤنڈز کا اس کو ہم ایوائیڈ کریں ہم بالکل نورمل کونٹیٹی میں فلورائیڈ کنٹیننگ امپاؤنڈز کو یوز کیا کریں اس سے ہم پریونشن کر سکتے ہیں فلورائیڈ کی ڈیزیز کی کلیر نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہماری جو نیکسٹ ڈیزیز ہے ہیپٹائیٹس اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپٹائیٹس ہمارے پاس کیا چیز ہے ڈیزیز نمبر ہمارے پاس ہے ہیپٹائیٹس ہیپٹائیٹس جو ہمارے پاس ہے ایک وائرس ہوتا ہے اس وائرس کی وجہ سے ہمارے پاس ہیپٹائیٹس کی ڈیزیز ہوتی ہے اب وائرس کی ڈیفرنٹ ہمارے پاس ٹائپس ہیں ہمارے پاس A ہے B ہے C ہے D ہے اور E ہے اب ہپٹائیٹس A ہپٹائیٹس B ہپٹائیٹس C ہپٹائیٹس D ہپٹائیٹس E اب ہمارے پاس ہپٹائیٹس A جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہپٹائیٹس A وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے ہپٹائیٹس B کس کی وجہ سے ہوتا ہے ہپٹائیٹس B وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے C کس کی وجہ ہے ہپٹائیٹس C and so on آپ کے پاس کلیر اس میں سے جو ہیپٹائیٹس اے اور ہیپٹائیٹس اے یہ دونوں جو ڈیزیز ہیں یہ کانٹمینیٹیڈ وارٹر پینے سے ہمارے پاس یہ کیا ہو جاتا ہے کاؤز ہو جاتی ہیں دونوں ڈیزیز کلیر ہیپٹائیٹس اے اور ہیپٹائیٹس اے جو ہمارے پاس ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس contaminated water پینے سے ہوتی ہیں کیونکہ hepatitis A وائرس اور hepatitis E وائرس یہ contaminated water میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے کچھ symptoms ہیں symptoms جو ہے hepatitis میں initially آپ کو identify نہیں کر سکتے start میں جب آپ کو hepatitis ہوتا ہے اس کا کوئی symptoms جو ہے وہ سامنے نہیں آتے لیکن پھر بھی اس میں کچھ symptoms جو ہے بالکل normal قسم کا flu ہوتا ہے اس disease میں normal قسم کا زکام ہوتا ہے اس میں symptoms میں پہلے ہمارے پاس ہے بالکل normal اس میں flu ہوتا ہے normal قسم کا زکام اور next ہمارے پاس اس کے symptoms میں جو ہے اس کے لئے ہمارے پاس اس میں ہوتا ہے second ہمارے پاس ہے اس میں vomiting ہوتی ہے اس disease میں اور next third ہمارے پاس pain in belly pain in belly pain in belly ناف میں آپ کو pain feel ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک symptoms ہے loss of appetite بھوک کا نہیں لگنا وہ بھی اس disease کی symptoms ہے loss of appetite اور next ہمارے پاس ہے fatigue تکان جو ہے وہ بھی اس disease کی ایک ہمارے پاس کیا چیز ہے ایک symptoms ہے اور next آپ کے پاس جو ہے اس میں dark urine urine کا color بالکل dark ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پاس stool کا color ہوتا ہے وہ بالکل light color ہو جاتا ہے urine کا color کیا ہوتا ہے ہمارے پاس dark اور stool کا color ہمارے پاس ساتھ ہو جو symptom ہے light color کا ہمارے پاس بالکل سٹول موشن آتے ہیں clear اس کے بعد next ہمارے پاس جو symptom ہے skin کا color جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ بالکل yellow کی سمکہ ہو جاتا ہے skin color کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس yellow اور آنکھ کے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اس disease میں وہ بالکل white color کی بن جاتی ہیں eyes ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہیں white clear تو یہ ہمارے پاس hepatitis کی کچھ symptoms ہیں normal flow ہوتا ہے اس میں vomiting ہوتی ہے pain in belly loss of hepatitis fatigue urine کا color بلکل dark ہوتا ہے stool کا color بلکل light ہوتا ہے light color کے motion آتے ہیں skin کا color ہمارے پاس yellow ہو جاتا ہے اور eyes جو ہیں ہمارے پاس disease میں کیا ہو جاتی ہیں white ہو جاتی ہیں چیک اگر ہم اس کے diagnosis کی بات کریں تو first of all جب doctor اس کو identify کر لیتا ہے hepatitis کو تو identification ہوتی کیسے ہے سب سے پہلے وہ آپ کو test diagnose کرتا ہے کہ آپ test کروا لیں test میں انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ hepatitis ہے کونسا a ہے b ہے c ہے d ہے یا e ہے test کے report آنے کے بعد پھر doctor جو ہمارے پاس ہے recommend کرتا ہے کہ کونسی medicine اس کے لیے useful ہے clear so یہ ہمارے پاس hepatitis کی بھی discussion ہو گئی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے